موسیقی اسلام علیکم خواتین و عزرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا مزبان پرید رئی ناظرین الیکشن قریب آتے ہی لطیفی سٹریٹ میں کس طرح کی گہمہ گہمی ہے آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں جیتے گا بھائی جیتے گا چکتائی ہمارا جیتے گا بھائی بس کر چکتائی ہمارا جیتے گا خامگھائی جیتے گا خوٹ ڈالیں گے تو جیتے گا دیکھنے جائے گی کیسے جیتے گا بھائی پرانی رنجشیں بھول جائیں مجھ سے بہتر اس محلے میں کوئی قیادت ملے گی ارے رہنے دے تو ابھی تو جیتنے سے پہلے نہیں مان اگر تو جیت گیا تو تو ہمارے کندوں پہ آ جائے گا اور کیا یہی تو کہہ رہے تھے ابو کہ اگر میں جیت گیا تو لطیفی میاں کے کندوں پہ آوں گا ان کی ہائٹ زیادہ ہے یہ بھائی پہلے دی جیے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سمجھ چاہیے دیکھئے حضور ہمیں تو پہلے ہی لیں یہ کوئی لفٹ کرواتے کوئی دانہ دنکہ ڈالتے یہ جیت گئے تو انہوں نے کس کی سننی ہے جیتے گا بھائی جیتے گا بتائی ہمارا جیتے گا آج تو صورتحال بلکل مختلف ہے آج آپ گرمی کھا رہے ہیں آج چختائی صاحب نرم لہجے میں گفتگی کر رہے ہیں صورتحال بلکل مختلف ہے اور کیا کبھی دیکھا آپ نے ان کو نرم لہجے میں جب بھی الیکشن کریب آتی ہیں ان کا لہجہ بھی نرم ہو جاتا ہے یہ ہمارے بھائی بھی بن جاتی ہیں ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بھی بن جاتی ہیں آپ کے ہمارے بڑے قریبی رشتے داری ہے جیتے گا بھائی جیتے گا ہمارا جیتے گا اس لیے نعرے لگاتا ہے کل جلسے میں تمہارے دکان سے کھانے پینے کی چیزیں جو گئیں نہ جھکنے والا نہ بکنے والا یہ چپتہ ہی ہمارا جیتے گا یہ سب اس کی دکانداری بول رہی ہے کہ بابر میاں اس کے ساتھ صرف اس لیے ملا ہے کہ جلسہ ہوا پرچوں اس کی تو چلو چاندی ہو گئی اس کی دکان سے بڑا سودہ گیا آپ یہ دیکھئے فرید میاں ہوا کیا ہے آپ دیکھئے پرچوں انہوں نے جلسہ گیا ہماری گلی میں اور گلی کے اندر ساری کرسیاں بچھا دی ہم آپ کی بھاوت کو لے کے گئے ہوئے تھے شاپنگ کے لیے ایک تو نوابوں کی بیٹی بڑی مشکل سے مانتی ہیں کہ میں ساتھ چلوں گی جب ہم ادھر سے شاپنگ کر کے واپس آئے ساری گلی کرسیوں سے بری ہوئی تھی اب دیکھئے نوابوں کی بیٹی گھنگٹ سمالے جا کرسیاں پھلاں اتنا برا لگتا ہے لتیوی میں تحمل سے کام لیجئے اتنا غصہ اچھا نہیں ہے آپ کے محلے کی قیادت ہے ان کو آزمائیے سپورٹ کیجئے ان کو ووٹ دیجئے ارے آزمالیا ہوا ہے کئی سالوں سے آزمار رہے ہیں ہم نہیں ان کو ووٹ دیں گے دیکھئے دیکھئے آپ گھونگڑ نکالیے آپ گھونگڑ نکالیے آپ گھونگڑ نکالیے لتیوی بھائی اگر جیت گیا میں آپ سے وعدہ کہتا ہوں کہ پانچ مرلے کے گھر آپ کو بنا کر دوں گا ارے رہنے تھی جیے ہم جو ڈھائی مرلے میں رہ رہے ہیں اب وہاں ہم ہی نہیں جینے دے رہے ہیں آپ نے کونسا آپ اس ادھر بیٹھئے موقع تو دیتے لتیفی میاں آٹھ ہروری کو کھڑے ہونا آپ نے جی جی بیٹھے آپ یہ ہمارے قریب ہیں ان کی سکورٹی آج کل درہ سکت ہے آپ تشریف ماشاءاللہ سے جیسے آپ نے چھلانگیں لگائیں مشرف جنجو ہی لگیں چھلانگیں کیا ہمیں غصہ چڑھا ہوا ہے اس میں غصے میں چھلانگ نکل جاتی ہے انسان کی یہ درہ فرید میاں جو شخص جیتنے سے پہلے ہی اپنے جلسے کے کرسیوں سے گلی بند کر رہا ہے وہ جیت گیا تو وہ کرسیوں کے بغیر بھی گلی کا ہمارا ناتا بند کر دے گا دیکھئے نواب صاحب آپ کو گلی میں بچھی ہوئی کرسیاں تو نظر آگئی اور جو چکتائی صاحب نے گلی میں لک بچھا کر گلی کی ایک لک نکال دی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی خام 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 لک نکال دی ہے تو تین کھڑے تھے گلی میں ادھر بجری اور وہ لک وغیرہ ڈال کے تو کھڑے بڑھ دی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک بارش کی مار نہیں ہے دیکھئے گلی میں کھڑے تھے تابت راز اب گڑلی میں کھڑے نہیں ہے تابت راز یہ ہوتے ہیں نا شکرے انسان نواب صاحب کو نا شکرے کہہ دیا جاہل بے وکوف اپنے انکل سے سوری کرو تایا بوں ہیں تمہارے ڈال ہمارے نہ سکھ آئی تو ہم کسی سے تایا وایا نہیں ہیں ہم نواب لوگ ہیں آپ کا ہمیں کیا بتا آپ کون ہیں کس فیملی سے تیفی صاحب انہوں نے گلی بند نہیں کی انہوں نے سیڈی لگا کے ہماری کھڑکی کا شیڑ بھی خراب کر دیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے شیڑ بھی خراب ہو گیا پولیس بلائیے پولیس بلائیے میاں لطیفی میاں تحمل کا مظاہرہ کیجئے کیا ہو گیا ہے آج آپ کو فرید میاں یہ تو صحیح ساری گلی کا خانہ خراب کر دیا شیڑ خراب کر دیا بٹ میاں کا اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے کام لیجئے ہم یہ کرسیاں رکھ کے گلی بند کرنا تو برداست کر سکتے ہیں ہم بٹ میاں کا شیڑ خراب ہونا قطعی برداست نہیں کریں گے مرمت کروا دیں گے نا آپ کے شیڑ کی چختائی صاحب پہلے مرمت کروائیں بلکہ نیا ڈلوا دوں نہیں جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا نیا شیڑ ڈال کر دیجئے بٹ میاں نیا ڈل جائے گا نیا ڈل جائے گا ماف کر دیں ماف کر دیں جیتے گا بھئی جیتے گا چکتائی ہمارا جیتے گا ایسے جیتے گا چکتائی ہمارا ہمیں ماف کر دیں چاہے میلے میلے ہی صحیح آپ کے وورٹ چاہیے ہمیں ہم میلے میلے ہیں تو تم باپ بیٹا کون سے ہری تک روشن فیملی سے ہو دیکھئے لطیفی صاحب اگر میں جیت جاؤں گا تو آپ کی گلی کا نام ہو جائے گا اے یہ 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 دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے ہم اس کی پلاننگ سمجھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایسے وہ یہ ایسے میں جیت کے تو لطیفی سٹریٹ کا نام بدلنا چاہتا ہے یہ اپنی نام سے منصوب کرنا چاہتا ہے گلی اگر اس نے ایسی پلاننگ کی تو پھر فڈا نہیں یہاں پہ فائر ہی ہوں گے یہ خڑے بھلکے تو لیڈر بنا ہوا ہے خڑا کیا یہاں پہ فڈا ہوگا صرف آپ سے کچھ نہیں مانگتا صرف صلاحیہ مشین پر آپ نے مہر لگانی ہے بس صلاحیہ مشین پر مہر نہیں لگا ہم آپ کو بتائیں گے یہ بابر اس کے ساتھ مل جیا ہے ہم دیکھیں گے یہ اکیلا بابر اس کا کیا کر لیتا ہے ہمیں جو لطیفی صاحب کہیں گے یہ سنو یہ سنو وٹ کہو ہمیں جو لطیفی صاحب کہیں گے ہم وہ ہی کریں گے ارے صد کہ جاؤں اور بابی کے بھی بابی نے بھی کہا کہ انشاءاللہ جو لطیفی میاں کہیں گے وہ ہی ہوگا آپ یہ بات یاد رکھئے اگر کسی نے آپ کو وٹ دینے کی کوئشش کی گلی میں سے تو یہاں پہ پانی پت کی جنگ ہوگی ہم پائپ لگا کے ساری گلی پانی سے بر دیں گے اور آپ دونوں باپ بیٹا کچھے بہن کے چھوٹے بازوں کے ساتھ پانی میں پت پت کرتے پھلیں ہماری بھی تو سن لیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابو ایم پی اے بننے کے بعد لطیفی سٹریٹ کا افتتاہ کریں اور وہ خبروں پہ آئے کہ لطیفی سٹریٹ کا افتتاہ ایم پی اے نے کیا یہ تو ساری الیکشن سے پہلے کی باتیں ہیں ہم سب سمجھتے ہیں ہم کوئی چوزے نہیں ہیں لطیفی بھائی آپ آپ ادھر رہی ہیں وہ دکھتے ہیں آپ سے آپ ہمارے قریب ہیں آپ صاحب بھابی کا مو نظر آ رہا ہے آپ نے بتایا نہیں پانی پت کی جنگ ہو رہی ہے آپ نے سارا پت کھولا ہوا ہے آپ تو ہم سے نراز ہو رہے ہیں ابو نے یہ بھی کہا تھا کہ سکول والا پولنگ آپ کے سپرد کریں گے گراؤنڈ والے پولنگ پر باتنگ کل ہوں گے آپ تو ہمارے ساتھ ہی نہیں چل رہے ایک بات یاد رکھو آج بیل نہ دیا تو جنگ ہوگی یہاں پہ اگلی ابھی میرا بیل دیا نہیں اور اگلی میٹنگ شروع کر لیا آپ نے ارے ارے کون ہے بھائی صاحب آپ فرید صاحب میں ایک ڈیجے ہوں ان کے جلسوں میں میں ساؤنڈ سسٹم لگاتا ہوں اور انہوں نے میرا بیل دیا نہیں اور اگلی میٹنگ شروع کر لیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ تو ظلم ابھی سے ہی شروع کر بیٹھئے یہ جیت کے کیا کریں گے لطیفی چچا ایسے پیسے دے دیں اس کو اس ڈیجے کا جو ساؤن سسٹم تھا اتنا برا اس میں سے آواز ہی نہیں سمجھ آتی تھی جو اببو نے تقریر کی ہے تقریر کونسی کر دیا تیرے اببو نے اتنا تیرا اببو آگا شورش کاش میری اس چیز کے پیسے مانگ رہے ہو دو دفعہ کرنٹ لگا تمہارے مائک سے مجھے ڈیجے بھائی دیکھیں یہ بڑے شریف لوگ ہیں بڑے خاندانی لوگ ہیں نہ جھکنے والے نہ بگھنے والے آپ کو پائی پائی دیں گے مانداری کے ساتھ لگتا ہے بابرمیاں کچھ یاد ہی بڑا بل بن گیا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے پی بی صاحب کسی نہ کسی نے تو جیتنا ہے اگر اپنی گلی کا بندہ جیت جائے گا کونسے خاندانی ہم جانتے ہیں جب انہوں نے بچی کی شادی کی تھی جو ان کے رشتے دار آئے تھے ایک کے پاس شامپ بھی تھا یہ جن کو خاندانی کہہ رہے ہیں یہ سپیرے ہیں سپیرے یہ آپ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو میرے بھائی آپ بل کے لیے کیوں بل بل آ رہے ہیں آپ کو بل مل جائے گا الیکشن ہو لینے تو اس کے بعد آپ کا بل ادا کر دیا جائے گا کرنٹ تو تمہیں لگنا چاہیے تھا چکتائی پریش صاحب لوگوں کے جلسوں میں پارٹی کے ترانے چلتے ہیں اس نے اپنے جلسے میں نصیب و لال کے گانے چلا دیئے دیکھئے درہ دیکھئے درہ دیکھئے دیجئے بھائی آپ دیکھئے شریفوں کا محلہ ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ خواتین گروں میں رہ رہی ہیں اور تقریر کے دران چل کیا رہا ہے وے گجراوے وے گجراوے وے گجراوے تو بھائی اس میں کشور بھیرا نے اسی دیجئے اسی سے غلطی ہوئی ہے وہ چلا سکتا ہے گجر والا گانہ اس بیچارے نے ساری زندگی چھٹانک دودھ نہیں پیا سر یہ اس ہی کی غلطی ہے اس کی غلطی نہیں ہے یہ آپ کی خواہش ہے گجرا کے گانے لیکھا لیے پہلے آپ نے سارا گجراوے والا گانہ سنا ہے ہمیں پہلے ہی بہت غصہ ہے سنا تھا مگر ہمیں سمجھ نہیں آئی ہماری قسم اٹھائیے آپ کی قسم آج آپ اتراز کر رہے ہیں آپ ہی کے گھر سے پرچی آئی تھی ونس مور نتیلی صاحب زیادہ غصے میں نہ آئی ہے گجراوے تو ایک دفع ہی چلا ہے گانہ زیادہ تو وہ چلتا رہا ہے ڈھولا زلان تو ریشما تیری تیری بنجیلی ساکڑ میری اے اللہ کرے ٹوٹ جاہاں یہ جو سرہا ہے دیکھیں فرید انکل ایک طرف گانے پہ اتراز کر رہے ہیں اور دوسری طرف دادیں دے رہے ہیں اپائی صرف ریشما لگانے دی داد دے رہے ہیں کیونکہ تاڑی پر جائی میرے اللہ مو کر کے وہ گانہ گوندین دیئے تو سویی میں لڑائی اور ہی تو سویٹا لے کے انڈائیں فرید صاحب پچھلے ہفتے میں ٹائیسور پیدے اپنے بھوے دے کے پودے لائے سی انہیں انہیں کرسیاں لائے خراب کر دیتے نہیں تو جو آپ کا بکرا قربانی والا ہمارے پودے کھا گیا تھا ہم بولے تھے لاحولا والا قوت سیاسی جلسے والی کرسیوں کے ساتھ قربانی والا بکرا لائے ہو چلیں بڑھ صاحب ماف کر دیجئے بچہ ہے ابو چلے دفع کریں پودوں کو وہ جو ہماری چھے کرسیاں کام ہوئیں گیا ہیں لیکشن کے بعد ہم نے ان کو گھروں کی تلاشی بھی لے نہیں ہیں تو دیکھئے 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 فرید میاں آپ تو دستوں گرے با ہونے کو کوئی نہ روکے ہمیں ہمیں انہوں نے پرسی چور بنا دیا ہے اب ہمارے گھروں کی تلاشی ہوگی ارے آپ بھی تو بولیے آپ کا ویل نہیں ملا آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے یہ زب بند کر کے اپنی گھردن دبا لی ہوئی ہے لی تیفی صاحب آپ اپنی مداری باند کریں گے تو میں ان سے بیل مانگوں گا توبہ توبہ ہم اپنی محلے کی سر پرستی کر رہے ہیں انہوں نے مداری بنا دیا ہمیں آپ بینٹ جی اپنا بولیے گا ہم کوئی مداری ہیں صحیح آپ کا بیل مرا ہوا ہے ایسے لیے تیفی صاحب میں نے خود دیکھا ہے سی سی ٹی وی فٹج میں دیکھا آپ وہ کرسی اٹھا کے گلی سے اپنے گھر لے کے جانے ہیں بچ جو تھوڑا سا ان کی معافی تلافی سے نرم گوشہ پیدا ہوا تھا دل میں وہ بھی اب سوک کے سکت ہو گیا ارے تم نے سی سی ٹی وی میں کرچیاں لے جاتے ہوئے تو دیکھ لیا واپس لاتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ لے کے کیوں گئے تھے ارے ہمارے سٹور کی کنڈی نہیں کھل رہی تھی ہم نے ایک کرسی کھینچ کے اندر لے جا کے کرسی پہ کھڑے ہوئے کہ وہ کنڈی کھولی ہاتھ نہیں چل رہا تھا ہم دوسری کرسی لے کے آئے اس کرسی کے اوپر رکھا اور پھر ہم نے چڑھ کے کنڈی کھولے کی کوشش کی ہاتھ نہیں پہنچا ہم ایک کرسی اور لے کے آئے اس کے اوپر رکھی پھر ہم نے کنڈی کو ہاتھ لگایا پھر نہیں پہنچا تین کرسیوں پہ کھڑے ہوگے بھی ہاتھ نہیں پہنچا آپ کی ریاج شائکلہ میں بابر بھائی ہم نے سارے کرسیاں واپس رکھ دی تھی وہ آپ کو سی سی ٹی وی میں نظر نہیں ہویا گوگر نکالیے میرا بیل نکالیے وارنہ یہاں پہ پولیس کو لے کیا ہوں گا بھائی اگلے جلسے میں آپ کا بل ادا ہو جائے گا لتیفی صاحب اب جو جلسہ ہوگا اس میں چاہے مزید آپ کرسیاں لے جانا جلسہ ہوگا تو تب ہے نا دیکھیں گے کیسے جلسہ ہوتا ہے آپ گلی میں دوبارا ٹھیک ہے ہم نے تو سوچا تھا کہ اس دوہ جو جلسہ ہوگا اس میں چھوٹے کیمے والے نان تقسیم کریں گے چھوٹے کیمے والے نہیں ہم بڑے کے گھاتے ہیں اور رہنے دے لاتیفی صاحب ہم ایک ایک نان پر بک جائیں نہیں نہیں ایک ایک نان نہیں ہم نے اس دبا سوچا تھا کہ ہر فرد کو تین تین نان ملیں گے تین تین نان بھر صاحب انہوں نے بھی پچھلو رہتا نان دیں گے لو جی ٹھیک ہے اور میں پولس لے گی تاڑھی کے لیوے چاہاں گا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے پلاو پکایا جاتا ہے اس سے اور ڈال چاول تو آپ سب لوگوں نے کھائی ہوں گے ہاں جی جی ہاں جی ہاں کس میں تو بہت ساری ہوتی ہیں مگر رمضان صاحب نے صرف چنے والے چاول ہی کھائے اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک نام بھاچ گراس پورٹ ہے بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ کیلے اچھا ہے اور موسم بھی تھوڑا سا اب تبدیل ہو رہا ہے اب اس طرح سردی نہیں رہی ہے آج جن چیزوں کے حوالے سے آپ سے ہم بات کریں گے یا جن چیزوں کے حقائق آپ کو بتائیں گے وہ ایک ایسی کھانے والی چیز ہے جس کا استعمال بہت زیادہ ہے دنیا بر کے اندر اچھا جی اچھا جی جی ہاں کسمہ کسمہ آپ سے زیادہ پاکستان میں تو کسمہ ہی کھائی جاتی ہے اور دیار صاحب میں دنیا میں کھانے کی بات کر رہا ہوں دنیا میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے چاول اوہ جی ہاں چاول کے حوالے سے بڑے دلچسپ حقائق آج ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ جو اجناس جو اگائی جاتی ہیں ان میں مکعی گندم چاول یہ تین اجناس ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اس کی پیداوار ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے اچھا اگر اس کی تاریخ کے بارے میں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں تو اس کی تاریخ قدیم چین سے جا کر ملتی ہے اور یہ دو ہزار سال پرانی ہے جس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ قدیم چین میں چاول اگایا جاتا تھا اچھا سنیے چین کے علاوہ پاکستان اور بھارت میں بھی چاول بہت زیادہ ہوگایا جاتا ہے چاول کی اقسام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر چاول کی کم و بیش چالیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں ماجبا ماجبا چالیس ہزار چالیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں ساڑے ملے دی دکار دو صرف دو کس سب سے چاول ملتے ہیں جی جی زیادہ تر تو یہ سوید چاول ہی ہمیں نظر آتا ہے جو کہ بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہے اس کو مختلف طریقے سے پکایا جا سکتا ہے اور آپ سب نے چاول سے بنی بھی بہت ساری ڈیشز کھائی ہوں گی جس کے اندر جو ہے وہ اس کو بیک کیا جاتا ہے اس کو ابالا جا سکتا ہے سوشی اس سے بنائی جاتی ہے اور تو اور آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی عام چیز بریانی ہمارے ہاں بہت زیادہ بنائی جاتی ہے پلاو پکایا جاتا ہے اس سے اور ڈال چاول تو آپ سب لوگوں نے کھائی ہوں گے ہاں جی جی ہاں جی ہاں کس میں تو بہت ساری ہوتی ہیں مگر رمضان صاحب نے صرف چنے والے چاول ہی کھائے کیونکہ زیادہ تر نیاز چنے والے چاول کی ہوتی ہے تیچر بیٹے میں تو پپا اور مچھی بہت کھاتا ہوں ہاں جی ہاں جی مچھی اور پپا بنگالیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اچھا جی ایک اور دلچسپ بات سنیے چاول کو پکانا اور کھانا جتنا آسان ہے اگانا اتنا ہی مشکل ہے آپ جانتے ہیں کہ چاول کو اگانے کے لیے یا ایک کلو چاول اگانے کے لیے پانچ ہزار لٹر پانی کا استعمال ہوتا ہے اے چاول نہ ہو گئے تو مچھی ہو گئی نا جی چاول تو پانی ہے نہیں مانگ دا جی میں بمار بندہ مانگ دا پانی بلکہ افریقہ کے کچھ ممالک کے اندر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ چاول کی جو کاشت ہے اس پر پابندی لگا دی جائے کیونکہ یہ پانی بہت اس میں چاہیے ہوتا ہے دنیا میں چونکہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے اس لیے ایسا سوچا جا رہا ہے کہ چاول کی کاشت پر پابندی لگا دی جائے بلکہ آسٹریلیا بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ چاول کی کاشت نہ کی جائے کم سے کم کرے کم سے کم کر دے پیچر بیٹے جہاں تک میرا نالج ہے اسٹریلیا میں پانی کیسے کم ہو گیا اسٹریلیا کے تو چاروں طرف پانی پانی ہیں امانت صاحب وہ سمندر کا کھارا پانی ہے اور چاول کی کاشت کے لیے میٹھا پانی چاہیے ہوتا ہے اگر سمندر کا کھارا پانی لگ جائے گا جو ذریع زمین ہے ان کو تو وہ زمین ختم ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی دیکھو لن درہا اے نکالتا بھی یہ سمانت نو نہیں پتا اللہ ماں لے چینو سمندری کو گا گئیں دے جے اچھا جی سنیے پوری دنیا میں سالانہ پچاس کروڑ ٹن چاول اگایا جاتا ہے ہوئے 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 پچاس کروڑ ٹن پچاس کروڑ ٹن پچاس کروڑ ٹن پچاس کروڑ ٹن سالانہ چاول اگایا جاتا ہے بکیار صاحب پوری دنیا میں اور یہ بھی بتا دیجئے گا جا کے گھر میں کہ مکہی کے بعد دوسرے نمبر پہ چاول سب سے زیادہ اگایا جاتا ہے اچھا اچھا سنیے یہ جو اتنی بڑی مقدار میں چاول اگایا جاتا ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں آج طور پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ غزائی ضرورت کیلئے یہ ایک اہم اور آسانی کے ساتھ دستیاب ہونے والی فصل ہے جی جی ٹیچر بیٹے دیکھیں نا ہمارے ملک میں جس بیاہ پہ چاول نہ پکے ہیں پر انہیں سو سو گلہ کر دیا جی جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اچھا ایک اور دلچسپ بات سنیے چاول کھانے کے ساتھ ساتھ جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں جو کاسمیٹکس ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ خوبصورت تظارانے کے لیے جو فیشل ماسک بنتے ہیں یہ ٹریٹمنٹس کے لیے جو کاسمیٹکس جو بیوٹی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں فیشل ماسک کے لیے سکرابنگ کے لیے ایکسفولییشن کے لیے جو چہرے کی خوبصورتی کے لیے اس میں چاول کا استعمال کیا جاتا ہے ہونا چاہیے جی آخر لوگ ہمارا چیرہ ہی تو دیکھتے ہیں ساڑے لیکچر تھا بیڑا غرق کار چھڑیا جو امانت ہے تو چنگے پھلے چولانی کھچڑی بنا دیتی ہے اچھا سنیے چین کی ایک مینگ ڈینسٹی ہے تیرہ سو سے سولہ سو کے درمیان اس کے ننجی اینگ شہر میں چاول کو امارتوں کی تعمیر میں بھی استعمال کرنے کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے آئے تھی عوضوں مڑے نے جو کہتے ہیں مکان تھے کوئی ڈال پا گیا تھے جی ہاں ڈالوں کو بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے سمنٹ کے طور پر ماں دی دال خاص طور پر سنیا ہے جنہیں بھی بڑے بڑے کے لئے ہمارتاں بڑیاں نے ماں دی دال استعمال کی تھی اچھا ایسے کہ لو آج تک رہے رمضان صاحب شاہی کے لئے نہیں گئے کیوں یہ ہے کو بڑن نہیں دیں 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 پائی جی انہو نہ بڑن دیں انہو ماں دی دال بڑی پساند جی بختیار صاحب جیڑی ماں دی دال سیمر دے طور پر استعمال ہون دیسی اے تو تی ہون دیسی کے چھلنا والی اے تے مستری دے ٹیسٹ تے ڈیپینڈ کردہ ہی مستری کیا لیندہ ہی چھلکیا لی لیا و میں توتی ڈاکٹر نے منا کی تھی چھلکیا لی لیا دے ہنے اے کو مستری آن دہ ہی بھائی توتی ہی لیا گیا نا میں نے جے چھلکیا لی کردہ استعمال چھلنا لڑی دارلا جڑا چوپڑی روڈی دا مجھا ہوں دا نا اچھا سنیے چاولوں کے حوالے سے ایک اور بہت اچھی اور بہت ہی خوبصورت بات چاول کی ایک قسم ہے باسمتی چاول اور ہم سب نے اس کا نام سنا ہے باسمتی رائیس کا باسمتی رائیس کا مطلب ہے تو queen of fragrance یعنی خوشبوں کی ملکہ اور دنیا میں باسمتی چاول سب سے خوشبودار چاول مانا جاتا ہے تاڑیاں گلہ سوڑ سوڑ کے میں دکھی ہو رہے ہیں میں نو حکیم نے چاول مانا کیتے نے تسی ٹوٹا کھا لیا کرو چاول کیوں مانا کیتے نے کو میں تیدا مسئلہ یہ چاول تاڑے موچ بورا نہیں ہوں نہیں اندروں نے مسئلہ نہیں ہے گا وہ جڑی چولانچ سوسری ہوں دی ایک کر یہ نو چپیڑا مار گئی ہے اچھا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ چاول کے نام پر ایک گاڑی کی کمپنی کا نام بھی ہے ایک ایڈی ہے جی چاول تیرہ سوڑ یا باسمتھی سپورٹس او بھائی ہونڈا ہونڈا آپ کو معلوم ہے جیپنی زبان میں ہونڈا کا کیا مطلب ہے چا جی دا مین رائس فیل ایک اور بات سن لیجئے جاپان میں چاول کو مقدس فصل کی طور پر بھی مانا جاتا ہے اچھا یار ایک منٹ کھلو جاؤ یار اب میرے کھلو پینڈی نہیں باندھو انڈے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر ہم کولیشن کی بات کریں گے اور اپنا حصہ مانگ لیں گے وا 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 جیِے بھٹو اتھے رکھ پریسر علیکشن تو ہو رہے ہیں کیا مہنگائی کم ہوگی بھائی دعوے تو ساری جماعتیں کر رہی ہیں کہ الیکشن جیت کر آئیں گے تو مہنگائی میں کمی کریں گے لوگوں کو ریلیو دیں گے سستی بلکہ مفت بجلی دیں گے عوام کا میار ہے زندگی بلند کریں گے پریج صاحب مگائی بہت ہو گئی ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے مگائی تو اتنی ہو گئی ہے ہزار پے کا دوانہ ہو گیا ہے یار گو گے تنو دوانے دی پہیرن دی یار کھانوال بھی چیز دی تنو پہیرن دی اٹھائی دوانہ اٹھائی تیرا ٹیڑے نیر جسوڑے کی دو بیٹھا رہے نا ریل صاحب یہ جو جان بچانے والی دوائی ہیں اس میں پھر اضافہ کر رہے ہیں یار میں دوانے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دوانہ بہت سستا ہوتا تھا جو اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا تھا ایک دوانہ لاکر پورے بچوں کا پیٹ بھر لیتا تھا اوپائی گو گے وہ عام بندہ ایک دوانے نال بچیاں دا پیٹ پال دا سی تینو تے کلے نو پانچ دوانے چاہی دینے اوہ میرے بھائی وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے یہ کے بعد غوری کر رہا ہے کہ جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو رہا ہے یہ بہت سستی ہوا کرتی تھی جان رہے گی تو دوانے کھاؤ گے نا جان ہی نہیں ہوگی تو دوانہ کہاں سے کھاؤ گے کیا دوانہ آپ کے موہ سے جچا ہے فرید صاحب غوری صاحب بلکل صحیح بات ہے یہاں پہ اتنی مہنگائی اور لوگوں کی جو امید ہے وہ انہی سیاسی جماعتوں کی طرف ہے جو جیتنے کا دعویٰ کرتی ہیں اور عوام سے وعدے کرتی ہیں کہ ہم جیت جائیں گے آپ کے لیے یہ سہولت دیں گے آپ کو بجلی سستی دیں گے آپ کو گیز سستی دیں گے مطہ نہیں کم وعدے پورے کریں گے یہ لوگ تلکل صحیح بات ہے وعدے اس وقت پورے ہوں گے جب ہم نہیں ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری ذلف کے سار ہونے احران کن مہنگائی ہو گئی ہے آپ تو دعائیوں دعانوں کو رو رہے ہیں آپ تو جو امیدواروں کی ٹکٹیں ہیں نا جو الیکشن میں ان کو تقسیم کی گئی ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں مخبر میرا بتا رہا تھا کہ اس دفعہ تو اتنی اتنی مہنگی ٹکٹ بھی کی ہے کہ پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے زرہ کھول کے کان سنو گال میری اس دفعہ آپ کو پتہ ہے سب سے مہنگی ٹکٹ کتنے کی بھی کی ہے کتنے کی سار زرہ کرسیاں نو آتھ پال وہ سارے کہ تو نہ پا تو وزن نل بھی نہیں لیں گا سب سے مہنگی جو ٹکٹ بھی کی ہے وہ نون لیگ کی بھی کی ہے اور اور کے ایک ببر شیر نے ٹکٹ لی ہے کتنے کی بھلا کتنے کی سار پچیس کروڑ روپے کی ہاں آپ بات کر رہے ہیں جی جناب مخبر نے بتایا ہے کہتا ہے چاچا سی آئی ڈی پچیس کروڑ روپے کی ایک ٹکٹ ایک امیدوار نے لی ہے میں کہا چلو پھر ایدہ مطلب اسی اے نالو نا ہی سمجھئے میں کہا کیا مطلب ہے میں کہا جنہی دے رکھو مطرین یا اپنا پنجی پورا نہیں ہونا تو وہ نے کی پوچھنا ہے مطلب آپ کا پانجی پورا نہیں کرے گی حکومت بھائی دیکھیں نا کوئی بھی جو بندہ ہوتا ہے کاروباری وہ پہلے راست پوری کرتا ہے صحیح اس کے بعد اس کا اوپر سے پرافت شروع ہوتا ہے صحیح یا اس کے بعد وہ اور دوسروں کو دیکھتا ہے چوری صاحب بہت پیسے نے پنجی کروڑ یہ سو سوالے کی نہیں ہوگی دیکھو غریب آدمی نا وہ دی پہنچ صرف سو سوالے تک چھوڑے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سیاست تو خدمت ہے یہ کاروبار کب سے بن گئی بھائی یہ تو اب آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے بوٹ دینے ہیں آپ یہ دیکھیں ذرا کہ پچیس کروڑ روپے کی تکٹیاں اتنے کا تو سب سے مہنگے علاقے میں دو کنال کا مکان آ جاتا ہے بلکت ہے علمدین صاحب یہ پچیس کروڑ والی ٹکٹ ایم میں نے گیا یا ایم پی آ لے گی یہ ٹکٹ ہے جی جس کی بھی ہے سوچو تو سہی ذرا بہت بڑی رقم ہے پچیس کروڑ روپے پچیس کروڑ روپے کو تھوڑی رقم ہے جی کال مجھے مخبر بتا آ کے گیا ہے میں ساری رات کا سویا نہیں ایدھر نو مو موڑنا ماتے پنجی کروڑ نظر آن دے ایدھر مو موڑنا تے ایدھر پنجی کروڑ نظر آن دے انہیں تے پنجی دیتے ہیں میرے تے پنجی تے پنجی پنجا آو گئے چاہ جی صحیح کہہ رہے ہیں تو ان انہیں اندر نہیں آئی پنجی کروڑ روپے ایک رقم ہے گئے اور کیا ایدھر پنجی دار دی کمیٹی نکلی سی تے سارے بھی ہوش ہو گئے سی ہوئے 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 یہ تو بھی ہوش ہوئے پڑے ہوں گے تو لگتا ہوگا شاید کوئی کیڑے مار دعائی چھڑک گیا ہے اچیس کروڑ کی یہ جو سیٹ ملی ہے نا مجھے لگتا ہے ائر کنڈیشنڈ بس کی وی آئی پی سیٹ ہے اب جو بندہ اس سیٹ پہ بیٹھے گا اس نے دیکھنا بار بار بیل و جا کے تو اس لڑکی کو بلا کے کہنا ہے جوس والا گلاس لاؤ اور اس نے عوام کا جوس نکال کے ان کو دے دینا ہے جو آر بیری رائٹ ایک اور مخبری سنیں ذرا آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے جلسوں میں تقریر فرماتے ہیں اور بڑی بڑکیں لگا رہے ہیں کسی کے ساتھ نہیں کریں گے کیا اس پہ زرداری صاحب جو ان کے والدے محترم ہیں آئی بین فادر آف بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ خاموش ہیں میں نے جب مخبر سے یہ پوچھا تو مخبر کہتا ہے کہ دندہ تھلے جیپ لے کیا مطلب کہتا ہے وہ کیوں بولیں گے میں نے کہا کیوں کہتا ہے وہ سمجھدار آدمی ہیں ان کو پتا ہے کولیشن کے بغیر قومت باننی نہیں سکتی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں کی بال رول آپ آندہ رہے ہیں میں بات چک سلاسہ لکھ رہا ہلا گا بچہ ہے بچے کی بات کو جانے دو چکے بات ہو چکی ہے ہاں ہاں جی ہاں صدارت بھی لیں گے پی بلس فارٹی والے اچھا مجاب کی گورنرشپ بھی لیں گے اوہ وہ سارہ کچھ کولیشن سے ہوں گا اور کوئی وہ ان کے قزن تو نہیں نہیں نلگتے صحیح بات ہے بلکل ہے صحیح that's why زرداری صاحب is quite ان کو پتا ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر ہم کولیشن کی بات کریں گے اور اپنا حصہ مانگ لیں گے جیے بھٹو ایتھے رکھ زرداری صاحب صدر بانگے تو اس طرح کے ملانگ پھر ایوانے صدر میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے نظرین یہاں فکت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے سارے ملیدار پھر کہتے ہیں کہ آج ہی سنڈے کے سنڈے سارے سنڈے کٹھے ہو جاتے ہیں اور گوگے کی جرد ہے کہ سنڈے کہہ رہا ہے ورنہ ایسے بندے احتوار کہہ رہے ہوں چلی اس دن وہ امہ فریدہ والے سیگمنٹ میں جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں یا جو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں ان کو بڑی بے دردی سے آپ اگنور کیا جا رہا ہے اب یہ چیز ہمارے معاشرے میں بھی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچپن میں جو دادا ہوتے تھے یا نانا ہوتے تھے یا وہ تو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی چیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ ان کا اتنا عدب کیا جاتا تھا اور ہر بندہ ان کے بچے بھی اور آگے سے ان کے گرینڈ بچے بھی وہ اس طرح ان کی خدمت اور عدب کرتے تھے کہ وہ یاد کر کے بڑا پیارا لگتا ہے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے ساتھ ہمارے گجنہ والا میں ساتھ ایک گھر میں بزرگ تھے تو یار وہ جو جب نکلتے تھے نماز کے لیے تو ان کا پوتا ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا تھا اور وہ جب نکلتے تھے تو ان کا پوتا کھیل رہا ہوتا تھا سامنے پارک میں وہ دوڑے لگ جاتی تھی اس کی یا دوسرے ہمارے ایک اور حاجی عبدالستار صاحب تھے مولے میں ان کے بچے بڑا سخت ان کا عدب کرتے تھے ان کے پوتے ان کے نواسے بلکہ حیران کن تھا وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اب بچوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کے گھر میں یہ جو چلتا پھرتا دعاوں کا بینک ہے آپ کا آپ اس کو اگلور کر رہے ہیں یار آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی رحمت ہے آپ کے پاس اور پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کا ریٹرن دینا ہے دنیاوی حوالے سے بھی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے ایسی ایسی بات کا پتا چلتا تھا وہ جب اپنی تاریخ سناتے تھے یا پاکستان بننے کی باتیں سناتے تھے ازادی کے قصے سناتے تھے پھر یا جب سارے لوگ ہی کٹھے رہتے تھے اس وقت کیا حالات تھے اور پرانی ساری باتیں جو ہوتی تھی وہ سبق ہوتا تھا سبق اتنے کو ملتا تھا ہوں اور وہ جو سبق تھا وہ آپ کو کتابوں میں نہیں تھا ملتا وہ آپ کو صرف یہ بزرگی سناتے تھے اب بھی جو بزرگ ہیں گھروں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا عباسدیں ان بزرگوں کے ساتھ جڑیں ان کی خدمت کے ساتھ جڑیں آپ ان کو وقت ضرور دیں خدا کے لیے آپ کو موبائل سے اگر زیادہ مزہ نہ آئے تو آپ کہیے گا کہ عزیزی تیرا تقریباً فٹے بہن مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ جو دادیاں نانیاں کہانیاں سناتی تھیں وہ بہت بڑا سبق ہوتا ہے بڑا پیارا سبق ہوتا تھا جو سن کے آپ اپنی زندگی کو بڑے احسد طریقے سے گزار سکتے ہیں آپ زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اگر عزیزی وہ آپ سننے والے نہیں رہے وہ ان کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ کیا جانے ان کو کیا پتا ہم نے ان کا عدب کرنا چھوڑ دیا ہم نے ان کا اعترام کرنا چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں نے ان کا عدب کرنا چھوڑ دیا چھوڑ دیا ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ جو گورہ اور باہر کے ممالک میں گورے ملکوں میں یورپین ملکوں میں اگنور کیا جاتا تھا گزرگوں کو گرینڈ پیرنٹس بچارے تو کسی کھاتے بھی نہیں تھے کئی کئی سال اپنے پوتے پوتیوں کا مو ہی نہیں تھے دیکھتے اب وہ لوگ ادھر آ رہے ہیں ہم لوگ ادھر سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ ادھر آنا شروع ہو گئے ہمیں اب ان سے سیکھنا چاہیے وہ چیخیں مار رہے ہیں اب وہ چیخنا شروع ہو گئے ہیں گورے باقاعدہ وہ نواسیاں نواسے پوتے پوتیاں وہ اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بزرگوں کو جن کو سمجھ آ گئی ہے نا جی اور وہ لوگ اب ادھر دھیان دینا شروع ہو گئے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑو وہ جو جائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی اہمیت کو وہ جاننا شروع ہو گئے ہیں ان کو احساس ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے آپ ایک ہی کمبے پورا کمبہ چالیس لوگوں کا ایک ہی گھر میں پھسے رہیں ایک گھر میں رہنا ہی نہیں ہوتا صرف جڑنا اگر آپ کہیں علیدہ بھی ہو گئے ہیں تو یار ان کو وقت تو دینا زندگی میں جڑے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے دوستوں کی طرف نہیں جاتے ان کو ٹائم نہیں دیتے جو نوجوان ہیں ہمارے دوستوں کو بھی تو ٹائم دیتے ہیں تو اگر آپ کا دادا یا نانا کہیں آپ کے دوسرے تایا چاچا کے پاس یا ماموں کے پاس رہ رہے ہیں تو بھئی آپ جا کے ان کو ملیں ضرور دادا نانا جو ہوتے ہیں یہ بچوں کے ہنڈر پرسنٹ ان کے بھلے کی بات کرتے ہیں دوست ہوتے ہیں بڑے پیارے کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل نہ لو سعود پیارا یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی اولاد جو ہوتی ہیں اس سے زیادہ وہ پوتے 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 ہیں گرینٹ چیلن سے وہ محبت کرتے ہیں پر جو اصول ان کے اپنی اولادوں کے لیے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی اولاد کے لیے وہ سارے اصول عزیزی ٹوڑ جاتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر میں ایک پوست دیکھ رہا تھا وہ انگلینڈ میں ہے ڈاکٹر کمل مہن چندوک صاحبہ یار کیا آپ پاپ ایک بیٹر سروس ٹو کمیونٹی کا کونسپٹ ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے چند سال پہلے میں نے اس پر سوچنے کے بعد اس آئیڈیا پر کام شروع کر دیا پھر وہ کہتی ہیں کہ اس مقصد کے لیے لائک مائنڈ لوگوں کو ڈونڈا جیسے وہ کہتی ہیں ایک پروفیسر سرکشا گپتا جی ہیں پھر ایک مس کلیر ملر ہیں اور دیگر ان کا پورا ایک گروپ ہے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ڈیسکس کیا انہوں نے کہا میں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی کمپنی کو آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو بیماری زیادہ عمر کی وجہ سے اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا وہ لوگوں کی مدد میں میرا ساتھ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ بڑا مصبت جواب ملا مجھے تو ہم نے یہ کام بقاعدہ طور پر اس کا آغاز کرنا تو بتاتی ہیں کہ بیٹر سروس ٹو کمیونٹی پروگرام جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے اور ان کے بچے بھی ان کا خیال نہیں رکھتے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم کافی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یا رمارہ وہ کیا لگتا ہے اس کے اپنے بچے اسے سبا لیں بالکل مگر میں کہتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں یہ ڈاکٹر کمل مہن چندوق صاحبہ ایسے لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں جو حرب درکہ خیال کر رہے ہیں طرف اپنا ہی نہیں انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ہوا ہے اور وہ اس پہ بہترین اپنا ورک کر رہے ہیں اور لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یار یہ بزرگوں کی دیکھ پال بڑی ضروری ہے اور پھر وہ خود ہی نہیں کر رہے ہیں وہ بچوں کو بھی یہ احساس دلا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو سمال دو بہت اچھی بات ہے یہ اس کا آپ کو بڑا ریٹن ملے گا اب سوچ ہی نہیں سکتے جب آپ اپنے گرینٹ پیرنٹس کو اپنے بزرگوں کو سمال لیں گے تو آگے آپ کے جو گرینٹ چیلڈرن ہوں گے وہ آپ کے ساتھ لف کریں گے وہ آپ ساتھ پیاس کریں گے وہ کہتی ہیں کہ میں اس پہ بڑی خوش ہوں کہ میں اپنے گرینٹ پیرنٹس کا خیال رکھتی رہی ہوں اور اب میرے جو گرینٹ چیلڈرنز ہیں وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت وہ مجھے فون کرتے ہیں جس سے میں بڑی ریلیکس ہوتی ہوں جس سے مجھے اپنے بڑھاپے کا احساس ہی نہیں ہوتا ایک انرجی توانائی ملتی ہے اس سے وہ کہتی ہیں کہ میرا یہ جو تجربہ ہے یہ اتنا اچھا رہا ہے کہ میں تو یوکے کی گورنمنٹ کو یہ اپیل کروں گی کہ کوئی ایسا پروگرام شروع کریں کوئی ایسی لوگوں کو گائیڈنس دیں کہ بچے خود اپنے بزرگوں کا خیال کریں نہ کہ ہمیں یا کسی اور کو آرگنائزیشنز بنانی پڑیں اور یہ اولڈ ہوم بنانے پڑیں بچوں کو گائیڈ کریں ان کو بتائیں ان کو بتائیں کہ آپ کو اس کا کیا ریٹرن ملنے والا ہے اگر اپنے بزرگوں کو پیار کر رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بہت خوبصورت ریٹرن ملنے والا ہے عزیزی بھائی جان ہم خود سنڈے کے سنڈے اپنے بزرگوں کے پاس کٹھے ہوتے ہیں تم توکےلے بھی بیٹھے ہو تو لگتا ہے اکتھے ہوئے ہوتے ہیں سنڈے کے سنڈے مالنہ سنڈے کے سنڈے کیا ہے دن مقصود کر لیا ہے موہ بھی بیٹھ کے جھوٹ بول اور سرے ملیدار پھر کہتے ہیں کہ باب آ جی سنڈے کے سنڈے سارے سنڈے کٹھے ہو جائیں اور الگوں کو گیو مسئول ہے کہ سنڈے کیا رہا ہے پرنہ ایسے بندے اعتوار کہار ہیں بھائی جان ہم کٹھے ہوتے ہیں سنڈے والے دن صبح نوو بجے نوو بجے کٹھے ہوتے ہیں تے پھر سارے را لکے ملے دی بیکری لوٹ دے پندرہ جی ہوتے ہیں لگتا ہے بیکری میں رش پڑا ہواپنے ہوتے ہیں نا اگر یہ تم کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بال دے اور تمہارے سر پہ ذاتی رونک لگے اور تمہارے گرینڈ چلڈرن وہ پوٹے ہیں ابھی تو گرینڈ چلڈرن کو اس لیے نہیں اٹھاتا کہ وہ بال پوٹتے ہیں تو اس کا سارا ہیر سٹائل ان کے ہاتھوں میں آ جائے ویسے سیریسلی یہ کام جو ہے نا جی بڑا قیمتی ہے آئے 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 یہ بڑی قیمتی چیز ہے خدا را اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے ان کو ٹائم دیا کریں بلکل صحیح عزیزی وہ کہتے ہیں کہ بزرگ آپ کے پاس آپ کے سامنے آپ کی نگاہوں کے سامنے رہیں تو وہ بھی آنکھوں کے کھنڈا کے میں کہہ رہا ہوں جی کہ دینی حوالے سے تو ہمارے مذہب کے حوالے سے تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ایسی خوبیاں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی حوالے سے بھی بڑے فائد ہیں آپ دیکھیں نا جو ڈاکٹر کنگل صاحبہ فرما رہی ہیں کہ بھئی مجھے اتنا مزہ آتا ہے جب میرے گرینڈ چیلڈرن مجھے پیار دیتے ہیں مجھے ٹائم دیتے ہیں تو میں بڑی انرجی لیتی ہوں ان سے یہ یوکے میں ہے جی ہاں یوکے میں ہیں اور ان کے ہسپینڈ بھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر گلباش سنگھ اور ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے خود بھی یہ ڈاکٹر ہیں مگر یہ سب کچھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ یہ چونکہ بزرگوں کی اہمیت کو سمجھتی ہیں ان کا تجربہ ہے اس لیے یہ بزرگوں کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دن رات میں انت کر رہی ہیں بہت خود ناظرین یہ تھا آج کا حزب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات جس طرح اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے بلکل اسی طرح زندگی میں ایک چھوٹی سی نیکی کسی کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے ہمیں مزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ